لا حول ولا قوة توز باللہ السمیء العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی غدانا لحاظم ما کن لنخت دی اللہ و لانحدانا اللہ لقجاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ علی حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق الموین الحق بالحق ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین وآلہ اللہ علیہ دائم من یومنا حازہ إلى قیام یوم الدین اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا بدینت العلم وعلی بابوہا ایک سلوات بھیجے برادران ایمانی سامن اکرام اور ازادان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج کی یہ مجلس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے اور اسی لئے میں نے ایک ایسی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں جناب رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ انا مدینت العلم وعلی بابوہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں ازادان محترم اگر آپ غور فرمائیں تو اس حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اپنے بھائی کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ظاہر سے بات ہے کہ اگر کوئی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ دروازے پہ آئے اسی لئے آپ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دروازہ فرمایا اور یہ کہا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے کہ اگر مجھ تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے علی تک آئے جب علی تک آئے گا تو پھر مجھ تک آئے گا اور جو مجھ تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ جائے گا ازادان محترم آپ غور کریں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث کو سننے کے بعد دشمنان مولا کائنات دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے وہ کام کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے کہ حدیث کے اندر اپنے جوڑ اور پیون لگانا شروع کیے اور اس کے بعد کیا کام کیا کہ فرمایا یہ کہا یہ کہ جب رسول نے یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو ان لوگوں نے کام یہ کیا کہ اس کے اندر جوڑ اور پیون لگایا اور جوڑ اور پیون اس طریقے سے لگایا کہ یہ کہہ دیا کہ فلا صاحب جو ہیں وہ کھڑکی ہیں اور فلا صاحب جو ہیں وہ شہر کے چھت ہیں لیکن عزیز آنے محترم اگر آپ غور کریے تو علم کا حاصل کر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو حضم کر لینا بڑی بات ہوتی ہے اسی طریقے سے کھانا کے زیادہ کھا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو حضم کر لینا جو ہے وہ بڑی بات ہے اور ہنر کی بات ہے اسی طریقے سے علم کا حاصل کر لینا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کو حضم کر لینا بڑے ہنر کی بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہ ہو اس کو علم کبھی حضم نہیں ہوتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے جوڑ پیون لگائے ان کے سامنے اقلوں پر ان کے پردہ پڑ گیا اور انہوں نے جوڑ تو لگا دیا پیون تو لگا دیا لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی نے فرمایا کیا یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں اگر آپ محسوس کر سکیں کہ کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو جب کوئی آل محمد اور مولا کائنات کا بغض لے کر اس آیت اور حدیث کو سنتا ہے تو آیت اور حدیث جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے آشکار ہی نہیں کرتی ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہری نہیں کرتی ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے واضح ہی نہیں کرتی واضح اسی وقت کرتی ہے جب علی کی محبت دل میں ہو جب آل محمد کی محبت دل میں ہو لہذا ان کے سامنے حدیث نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فلاں صاحب چھت ہیں اور فلاں صاحب جو ہیں وہ کھڑکی ہیں فلاں صاحب جو ہیں وہ روشندان ہیں لیکن ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آئی کہ جو شہر جو ہوتا ہے نہ اس کی دیواریں ہوا کرتی ہیں نہ اس کی کھڑکی ہوا کرتی ہیں بلکہ صرف وصرف اس کا دروازہ ہوا کرتا ہے اور جب علی کی محبت نہ ہو تو پھر انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے عزیزان محترم مولا کائنات علی ابن عبی طالب السلام کی اگر آپ پوری زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہ سامنے بات آئے گی کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہوئی وہ کعبے کے اندر ہوئی اور آپ کی شہادت جو ہوئی وہ مسجد کے اندر ہوئی میں سمجھتا ہوں اس سے کامیاب کسی کی زندگی کیا ہوگی اور اس سے زیادہ کامیاب کسی کی زندگی کیا ہوگی کہ شروعات بھی اللہ کے گھر سے ہو رہی ہو اور اختتام بھی اللہ کے گھر سے ہو رہا ہو اور میں سمجھتا ہوں شاید اسی لئے علی نے یہ آواز دی فستو برب القابہ رب قابہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا ہاں عزیزان محترم مولا کائنات کو اپنے آپ کو بندہ ثابت کروا لینا ہی سب سے بڑا موزہ تھا اور عزیزان محترم یہ لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ علی کو علی کو اپنے آپ کو معبود نہیں بلکہ علی کو اپنا عبد ثابت کر لینا بڑی بات تھی اور علی نے پوری زندگی اسی کی کوشش کی اور علی زندگی محترم اگر آپ غور کریں تو مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے پوری زندگی اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں تو جہاں جس تیزی کے ساتھ آبادیاں بڑھ نہیں ہیں اس آبادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی پلاتنگ ہوتی ہے تو اس پلاتنگ کے اندر بہت سے مکان بنایا جاتے ہیں لیکن جب پلاتنگ ہوتی ہے تو الگ الگ لوگ پلات خریدتے ہیں اور کچھ لوگ جلدی پلات بناتے ہیں کچھ لوگ دیر میں پلات بناتے ہیں لیکن ازیدان محترم سارے مکان ایک ساتھ نہیں بنتے ہیں بلکہ سارے مکان جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے بنتے ہیں کسی کا کبھی بنا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے مکان بنوارا ہوتا ہے وہ جب بنوانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اگر آپ غور کرمائیں کہ چار انج اور دس انج میں لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ سہی تو کم سے کم اپنے پڑوسی کے برابر پلات کے اندر زمین کے اندر دیوار تو کھڑی کر دیں گے اب آپ مولا کائنات کی فضیلت کو مشاہدہ فرمائیں کہ جہاں چار اور دس انج میں لوگوں کی نیت خراب ہو جائے وہاں علی کو لوگ خدا کہتے نظر آئیں لیکن علی یہ کہتا نظر آئے کہ میں عبد ہوں وہ معبود ہے میں عبد ہوں اور وہ معبود ہے اب اس سے بہترین توحید کیا ہو سکتی ہے اس سے بہترین توحید کو بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے مولا کائنات کی آپ کتاب کو دیکھ لیں مولا کائنات کی کتاب نحج البلاغہ کو آپ دیکھیں جو مولا کائنات کے کلام کو جمع کیا سید رضی نے اور پورا کلام مولا کائنات کا نہیں ہے اس کے اندر خطبات بھی ہیں اس کے اندر خطود بھی ہیں اس کے اندر قلمات قصار بھی ہیں چھوٹے چھوٹے مولا کے جملے بھی ہیں اور ان خدبات میں مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام نے توحید کو سمجھایا کہ دیکھو توحید کیا ہے توحید کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین توحید سمجھنے کے لیے کسی کے سمجھ میں آئی نہیں سکتی کہ جسے علی سجدہ کرتا نظر آئے اسے خدا کہتے ہیں وہی توحید ہے اب سوچو جس کا بندہ علی جیسا ہو وہ خدا خود کیسا ہوگا ہاں عزیدان محترم اگر آپ غور فرمائے تو مولا کائنات کی پوری زندگی نحج البلاغہ کے اندر بہت سے مولا کے خدبات ہیں جس میں آپ نے کسی خدبات میں توحید بیان کی ہے کسی خدبے کے اندر آپ نے جو ہے وہ دشمنوں کے بارے میں بھی بیان کیا ہے اور کوئی چیز چھپا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے لیکن ہم اور آپ اکثر اور بیشتر ایسا کرتے ہیں کہ نحج البلاغہ کو لے کے آتے ہیں کبھی کبھی ہمارے دلوں کے اندر محبت مولا کائنات علی بن عبدالب السلام جب جوش مارتی ہے تو ہم یہ تحیہ کرتے ہیں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں نحج البلاغہ کو پڑھیں گے اور لے کے بھی آتے ہیں اور لانے کے بعد اس کتاب کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ازدان محترم جب ہم کھولتے ہیں تو پہلا خدبہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس خدبہ اندر مولا کائنات نے توحید سمجھائی ہے اور توحید سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھکھار کر کے اس کتاب کو رکھ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم کبھی نہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب کبھی ہم نحج البلاغہ لے کے آئیں تو لانے کے بعد بجائے خدبات کے چھوٹے چھوٹے مولا کے جملے ہیں ان کو پہلے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد تب اس کے بعد خدبے تک جائیں ہاں ازدان مہترم امام کے کلام کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے تو ازدان مہترم اتنا آسان نہیں ہے مولا کائنات کے وہ چھوٹے چھوٹے جملے جس میں مولا نے ارشاد فرمایا تو ازدان مہترم نحج البلاغہ میں خدبہ شکشقیہ بھی موجود ہے اور خدبہ توحید بھی موجود ہے جہاں پر مولا کائنات نے توحید سمجھائی ہے جہاں پر مولا کائنات نے مولا کائنات نے اس خدبے کے اندر بہت سے چیزیں فرمائی ہیں اور اسی خدبے کے اندر ایک مقام پہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری حکومت علی کی نگاہ میں کیا ہے تمہاری حکومت یہ علی کی نگاہ میں کیا ہے ازدان مہترم آپ غور کریں کہ مولا کائنات ایک جنگہ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد سامنے جوتی ہوتی ہے جس کے اندر ٹاکے خود لگاتے تھے ایک دن پہنچے کہا اس کے اندر ٹاکہ لگا دو مبوز نے کہنے والے نے کہا کہ مولا اب اس میں جنہ نہیں بچی ہے کہ ہم اس میں ٹاکہ لگا سکیں تو ایک مرتبہ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس جوتی کی تمہارے نگاہ میں قیمت کیا ہے اس نے کہا مولا اب اس کی کیا قیمت ہے تو اب ایک مرتبہ علی نے کہا کہ بس یہ سمجھ لو کہ تمہاری حکومت کی قیمت علی کے نگاہ میں اس جوتی سے بھی کم تر ہے آپ سوچیں گے مولا کائنات علی بن ابن طالب السلام کی زندگی کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کے مہینے میں اور یہ جو شہادت کی تاریخیں ہیں یہ جو شہادت کی دن ہیں اس میں کم سے کم ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا نہجو البلاغہ بھی پڑھیں اور اس سے تھوڑا سا استفادہ حاصل کریں ہم علماء کے پاس بھی جائیں اور جا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں علماء سے کہیں کہ ہمیں اس کے اندر سے کچھ آپ سمجھائیں ہاں عزیز آنے محترم تو آپ سوچیں کہ مولا کائنات نے اور جس وقت لے کے گئے ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری حکومت میری نگاہ میں اس طریقے سے بھی کم ہے کہ بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم ہے آپ سوچیں کہ دنیا کے حقیقت کیا ہے مولا کے سامنے اب بس یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے مزاہد سی بات ہے کہ ہم لوگ بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ ہم سعدات ہیں ہم سعدات ہیں ہم سعدات ہیں اور یقینا سعدات ہونا فقر کی بات ہے آل رسول آل نبی آولاد نبی ہونا بہت فقر کی بات ہے لیکن عزیز آنے محترم میں غور کریں میں سوچتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے میں سعدات کہوں کہ جس کے جد نے تین دفعہ دنیا کو طلاق دی ہو اور وہی آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے ہاں عزیز آنے محترم تو مولا کے کائنات کی پوری زندگی دیکھئے لیکن بہت سے چیزیں ہیں جو ہم لوگ غلط سمجھ بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو واضح ہو جانا چاہیے ان باتوں کو واضح ہو جانا چاہیے کہ آپ غور کریں کہ بہت سے چیزیں مثلا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کھانے کے لیے جینا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جینے کے لیے کھائیں جینے کے لیے کھائیں مولا کائنات نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی مضمت کی ہے تو اس چیز کا نام ہے دنیا لیکن اگر آپ غور کریں تو مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیں تو کہیں یہودی کے باق میں پانی سیشتے نظار آ رہے ہیں کہیں پہ بیلچا لیے ہوئے گڑھے کھوڑ رہے ہیں تو جب دنیا کی مولا نے اتنی مضمت کی تو پھر مولا یہ دنیا جو ہے اس طریقے سے ایسا کیوں کر رہے ہیں تو مولا نے بتایا کہ دیکھو دنیا کو استعمال کرو دنیا کو کرو لیکن اس لیے کرو تاکہ اس کے ذریعے سے آخرت سور جائے یعنی دنیا اس لیے کرنا ہے دنیا میں اس وجہ سے رہنا ہے کہ ہماری آخرت سور جائے تو عزیزان محترم مولا کائنات کی پوری زندگی آپ غور فرمائیں کہ جب مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت ہے اور تیرہ رجب کے بعد سولہ رجب کو آپ جب جناب رسول خدا کے ہاتھوں میں آئے تو آپ غور کریے کہ جب جناب رسول خدا کے ہاتھوں میں آئے تو ایک مرتبہ آپ نے جناب رسول خدا کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا صلی اللہ توریہ سناؤں زبور سناؤں انجل سناؤں قرآن سناؤں ہاں عزیزان محترم میں غور کریے کہ جناب رسول خدا سے مولا علی فرما رہے ہیں کہ توریہ سناؤں زبور سناؤں انجل سناؤں یا قرآن سناؤں اب عزیزان محترم جب میں ان سب باتوں کو پڑھتا ہوں اور مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے ہسی آنے لگتی ہے کہ جہاں ایک طرف ماذا اللہ توبہ توبہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ علی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں توریہ سناؤں زبور سناؤں انجل سناؤں یا قرآن سناؤں عزیزان محترم جب آپ ایک طرف یہ لکھ رہے ہیں کہ ماذا اللہ توبہ توبہ خاکم بدہن نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو جب مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ توریہ سناؤں زبور سناؤں تو ماذا اللہ توبہ توبہ خاکم بدہن نبی یہ کہتے نظر آئیں کہ یہ علی کیسی باتیں کر رہوں مجھے تو خود ہی پڑھنا لکھنا نہیں آتا میں تمہیں کہاں سے سن لوں لیکن عزیزان محترم مولا کائنا سناتے رہے جناب رسول خدا تصدیق کرتے رہے اور اس تصدیق میں بھی ایک بات چھپی اگر آپ غور کریں توریہ سنائی تو کہا صاحب توریہ سے بہتر زبور سنائی کہا صاحب زبور سے بہتر انجیل سنائی کہا صاحب انجیل سے بہتر نہیں شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ غور کریں کہ جب توریہ پڑھی تو کہا صاحب توریہ سے بہتر اس کا مطلب جب توریہ پڑھی جا رہی تھی تو ہمارے نبی اس توریہ کو سن رہے تھے جب زبور پڑھی جا رہی تھی تو ہمارے نبی اس زبور کو سن رہے تھے تب ہی تو کہہ رہے کہ صاحب توریہ سے بہتر پڑھی صاحب زبور سے بہتر پڑھی صاحب انجیل سے بہتر پڑھی اور عزیزان محترم غور کریں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے قرآن پڑھا دیکھئے توریت پڑھی بہت اچھی ہے کیونکہ توریت نازل ہو چکی ہے زبور پڑھی انجیل پڑھی لیکن یہ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا اب نبی کیا کہیں ایک مرتبہ مسکرہ کے نبی فرماتے ہیں یا علی بلکل تم تو قرآن ویسے پڑھتا ہو جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں تم اس طریقے سے قرآن پڑھتا ہو جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں قضیدان مطرم آپ غور کرمائیں وہ علی جو شمشائل بھی ہے ہمجائل بھی ہے قسوم بھی ہے مؤین بھی ہے ایلیا بھی ہے لوی بھی ہے بری بھی ہے علی بھی ہے تبریق بھی ہے یوشے بھی ہے لوی بھی ہے جنین بھی ہے مدمر بھی ہے موت بھی ہے صحاب بھی ہے زہیر بھی ہے محمون بھی ہے قاتل بھی ہے قائد رفج بھی ہے غیر محجردین بھی ہے یاسوب الدین بھی ہے بھی ہے فاتح بدر و ہنین بھی ہے خیبر و خندق کا ہیرو بھی ہے مولود کعبہ بھی ہے شوہر بطول بھی ہے مسنین کا بابا بھی ہے جبریل کا استاد بھی ہے عزیز آنے محترم وہ علی جو آدم کا بھی مولا ہے نو کا بھی مولا ہے ابراہیم کا بھی مولا ہے موسیٰ کا بھی مولا ہے عیسیٰ کا بھی مولا ہے یعیہ کا بھی مولا ہے زکریہ کا بھی مولا ہے سالے کا بھی مولا ہے خضر کا بھی مولا ہے دعوت کا بھی مولا ہے عیوب کا بھی مولا ہے لود کا بھی مولا ہے برہ کا بھی مولا ہے سفینہ کا بھی مولا ہے بردہ کے بھی مولا ہے سلمہ کا بھی مولا ہے کیا اس مولا کائنات کی کوئی فضلت بیان کرے گا کسی کی کیا عقاد کہ مدھے علی میں زبان کھولے ہاں یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہم کو تھوڑی دیر کے لیے زبانیں عطا کر دیتے ہیں تاکہ ہم مدحسنہ کرسکیں لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو ہم زبانیں نہیں کھول سکتے ہیں ہاں عزیز آن محترم مولا کائنات کی پوری زندگی اور خاص طور پر اگر آپ غور کریں تو مولا کائنات جب کسی یتیم کو دیکھتے تھے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ نہیں ہے تو کہہ دینا کہ علی میرے پرست ہیں علی میرے جو ہیں پیشوا ہیں علی میرے رہبر ہیں ہاں عزیز آن محترم یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا غریبوں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ لیکن ہاں ایسا مولا کہ انیس رمضان کی صبح اس کے سر پہ ضربت لگا دی خدا لانت کرے عبد الرحمان ابن ملجم پر جس نے مولا کے سر پہ ضربت لگائی وہ انیس رمضان کی صبح تھی کہ جب علی سجدے میں تھے اور ایک مرتبہ اس قاتل نے علی کے سر پہ وار کیا ہاں عزیز آن محترم اور اسی جنگہ پہ یہ وار لگا جہاں پر پہلے جنگ میں ایک وار لگ چکا تھا لیکن عزیز آن محترم مولا اے کائنات نے اپنے زخم کے اندر مٹی ڈالنا شروع کی اور آواز دیتے جاتے تھے فستو بربل کعبہ رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا ہاں عزیز آن محترم ایک مرتبہ آواز دی میرے لال حسن نماز کو مکمل کراؤ ایک کمبل کے اندر جسے گلیم کہتے ہیں اس کے اندر مولا اے کائنات آپ کو لیٹا کر لے کے چلے جس کا آپ مشاہدہ کوفے والی مزید سے جب تابوت اٹھتا ہے تو آپ کرتے ہیں ہاں عزیز آن محترم چلتے چلتے جب علی کے گھر کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ آواز دی میرے لال حسن میرے قریب آؤ امام حسن قریب آئے کہاں میرے لال اب ان چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کہو کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں جب مجھے اس حالت میں دیکھیں اور گریہ کریں تو ان کے رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ کو اتنا خیال ہے لیکن ہاں آپ کے بعد بعد کربلا آپ کی بیٹیاں ہوں گی عزیز آن محترم مولا کائنات گھر میں لائے گئے اور لانے کے بعد بستر کے اوپر لٹا دئیے گئے یہ جو زہر تھا وہ اس میں تلوار بجھائی گئی تھی زہر کے اندر اور اس کے بعد اسی سے آپ کے سر پہ ضربت ماری گئی تھی ہاں عزیز آن محترم جو سر پہ ضربت لگی اور وہ زہر پورے جسم میں پیوست ہو گیا جب طبیب نے دیکھا تو کہا زہر جو ہے وہ ہٹیوں تک میں پیوست ہو گیا ہے جس کے سبب سے مولا بہت تڑپ رہے تھے جناب زینب مکنسوم دونوں بہنوں نے آپس میں گفتگو کی ایک بہن ایک طرف تکیا لے کے بیٹھی کہ میرے بابا کو تکلیف نہ ہو ایک بہن دوسری طرف بیٹھی کہ میرے بابا کو تکلیف نہ ہو میں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہوں بی بی آپ کو اتنا خیال کہ آپ کے بابا کی پسلیوں میں تکلیف نہ ہو لیکن ہائے آپ کا بھائی کربلا کا میدان کوئی ادھر سے نیزے مار رہا ہوگا کوئی ادھر سے نیزے مار رہا ہوگا جزاکم ربکم خیرن جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے بس چند جملے اور سن لیے اور مجلس تمام ہو جائے ہاں آزاد آران امام مظلوم کربلا یہی رات تو تھی بیس رمضان کی وہ رات کی جو آخری رات تھی جس رات میں مولا علی وسیعت فرما رہے تھے ایک مرتبہ ایک ایک کر کے سب کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے جا رہے ہیں حسن دیکھو حسین کا خیال رکھنا حسن زینب کا خیال رکھنا حسن امام مظلوم کا خیال رکھنا سب کو ایک ایک کر کے حوالے کرتے چلے گئے جب سب کو حوالے کر چکے اور گھر میں تھوڑا سن ناٹا ہوا تو کسی گوشے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی پوچھا کون کہا مادرِ عباس جنابِ ام البرین رو رہی ہے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے ہاتھوں پہ جوڑ کے کہتی مولا کیا میرے بچے عباس سے کوئی خطا ہو گئی کہ آپ نے سب کو تو حسن کے حوالے کیا لیکن میرے بھائی میرے بیٹے عباس کو حوالے نہیں کیا آواز دیا رہے عباس تو ہمیشہ سے حسین کا تھا حسین کا رہے گا آواز دی حسین میرے قریب آؤ عباس میرے قریب آؤ ایک مرتبہ دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کہ ہاتھ میں دیکھ کے کہتے حسین عباس سے خبردار رہنا اور ایک مرتبہ کہتے عباس حسین سے خبردار رہنا یہ ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہاں آزاد آران امام مضیوم کرولا اس کے بعد مولا تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو کے بستر پہ لیٹے رہے لیکن رات بھر اتنی تکلیف تھی کبھی دائیں کھر وڑ بدلتے تھے کبھی بائیں کھر وڑ بدلتے تھے ہاں آزاد آران امام مضیوم کرولا یہاں تک کے کس رمضان کس صبح نمودار ہوئی ہمارا آپ کا مولا دنیا سے رخصت ہو گیا ارے حسن حسین عباس زین عباس کلسون سب یتیم ہو گئے سارے دن میں آنے والے یتیم ہو گئے ہمارے سروں پہ سے پہلے امام کا سایہ اڑ گیا الا نانت اللہ للقابل سی آلم اللذین السلام